ہیلو فرینڈز آج ہم چرچہ کریں گے ویسوے میں نگروں کا ادباؤ ایوام وکاس کے انترگت مدھے کال کا جو سمیں تھا اس میں کس پرکار سے نگروں کا ادباؤ ایوام وکاس ہوا اسی کڑی میں ہم نے اس سے پہلے بھی چھے ویڈیو بنائے ہیں جس میں پراغیتی ہاسک کال گریک یوگ رومن یوگ اور اند یوگ سے سماندیتی ویڈیو ہیں ویسوے میں نگروں کا ادباؤ ایوام وکاس کی کڑی کو پورا سمجھنے کے لیے پہلے کی جو چھے ویڈیو ہیں یہ آپ عوض سے دیکھیں تو اب ہم چرچہ کرتے ہیں کہ کس پرکار سے مدھے کال کے سمیں ویسوے میں نگروں کا ادباؤ ایوام وکاس ہوا سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ مدھے کال کا جو سمیں ہیں وہ ایک ہزار ایسوی سے پندرہ سو ایسوی تک کا مانا جاتا ہے یعنی جو پانچوں ورس کا جو سمیں ہیں وہ اس کے انترگتے سملتے کیا جاتا ہے نگری وکاس کے اتحاس میں مدھے یوگ یوروپ کے لیے سروادک مہت پون تھا کیونکہ اسی یوگ میں نگروں کی سنکھیا میں سب سے ادھک وردی ہوئی اور ادھکانس ورتوان نگروں کی ستھاپنا بھی اسی یوگ میں مانی جاتی ہے یعنی یہ جو پانچوں ورس کا سمیں ہیں جسے مدھے یوگ کے نام سے جان رہے ہیں اس یوگ میں یوروپ میں بہت سارے نئے نگروں کا ادھباو ایمم وکاس ہوا اس کال میں سرکچہ سے سممندیت کارنوں سے چھوٹے چھوٹے درگ نگروں کی ستھاپنا بھی کی گئی تھی یعنی ہم نے اند یوگ میں دیکھا تھا کہ کس پرکار سے اس میں سرکچہ کا جو ابھاو تھا اس میں لوٹ پارٹ بہت زیادہ یوروپ کے نگروں میں ہونے لگے تھی تو لوگوں کو یہ لگنے لگا کہ سرکچہ ستھان جو ہے وہاں پر ہمیں نئے سیرے سے بسنا چیئے اس لیے سرکچہ کو دھیان میں رکھتے ہوئے چھوٹے چھوٹے درگ نگروں کی ستھاپنا جو ہے اس سمیں کی گئی ویپار کے وکاس کا بھی نگروں کی وردی پر ویسیس پر بھاب پڑا یعنی کہ اس سمیں جو ویپاری گتیوی دیاں تھی انہوں نے بھی نگر کے وکاس میں اپنا مہتوپون یوگدان دیا لگ بگ پانچ ستابدیوں کے مند نگری کرن کے پسچات مدد کال میں نگری وکاس کی پرکریہ میں کافی تیجی ہے یعنی کہ اس سے جو پہلے کا جو سمیں تھا جسے ہم اند یوگ کے نام سے جان رہے ہیں اس میں جو مندی تھی اس کے پسچات اس یوگ میں مدد کال میں نگروں کے وکاس میں بہت زیادہ تیجی دیکھنے کو ملی اند یوگ کے انتیم دو دسکوں میں یوروپ میں پریورتن کی شروعات ہوئی جو آگے چل کر مدد یوگ کے نگروں میں سہائق بنے یعنی کہ جو اند یوگ تھا اس کے جو انتیم دو دسک تھے اسی میں پریورتن کی جو سروعات جو ہو گئی تھی اور آگے چل کر جو سروعات تھی جو نئی باتیں تھی وہ مدد یوگ میں نگروں کے وکاس میں کافی مہت پونڈری کافی سہائق رہی نووی ستابدی کے پرارمب میں چھوٹے چھوٹے کلوں کا نرمان پرارمب ہوا جو دیرے دیرے چاروں اور فیلنے لگے اسثانی بھاسا میں انہیں برگ ناموں سے جانا جاتا تھا یعنی کہ نووی ستابدی کے پرارم میں ہی چھوٹے چھوٹے کلوں کا نرمان جو ہے وہ ہونے لگا تھا پھر دیرے دیرے ان کا فیلاو لگو پوری یوروپ کے نگریے چھتروں میں ہونے لگا اور لوکل لینگویز میں ان کو برگ کے نام سے جانا جاتا ہے یہ کلے چاروں اور دیوار تحت کھائی سے گھرے ہوتے تھے پرائی یہ گولہ کا روپ میں ہوا کرتے تھے جن کے بھیتر ساسکوں کا سرکچت نواثتان تحت ایک چھوٹا یا بڑا گر جاگر ہوتا تھا یعنی کہ جو کلے تھے ان کی خاص بات یہ تھی کہ کلوں کی چاروں اور ایک مضبوط دیوار اور کھائی ہوتی تھی اور اس کلے کی جو بھیتر ہے وہ وہاں اس سمیں کا ساسک تھا اس کا نواثتان ہوتا تھا اور ایک چھوٹا یا بڑا گر جاگر بھی ہوتا تھا دیوار اور کھائی ہونے سے سرکچہ جو ہے وہاں پر اس سمیں مل جاتی تھی یہاں آپ اس سلائیڈ میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس پرکار سے اس سمیں جو نگر تھے ان کے چاروں اور دیوار اور کھائی جو ہے وہ بنی ہوئی ہوتی تھی اسی پرکار سے اس سلائیڈ میں بھی دکھلایا گیا ہے کہ مدھے یک کے نگروں میں یوروپ میں کس پرکار سے نگروں کے چاروں اور دیوار اور کھائی ہوا کرتی تھی ان نگروں کی ستھاپنا وسیعش روپ سے سامرک مہتو کے مارک کے اندروں پر کی جانے لگے تھی جس سے نگر واسی اپنے آپ کو ادھک سرکچتیں محسوس کرتے تھے یعنی کی جو سامرک مہتو کے جو مارک تھے روڈ تھی ان پر ان نگروں کی ستھاپنا جو ہے وہ کی جانے لگی جس کے کارنے سے لوگ اپنے آپ کو زیادہ سرکچت محسوسیں کرنے لگے تھے اس پرکار ان سویدھاؤں کا لاب اٹھانے کے لیے ویپاری سلپکار کرسک ان ورک کے لوگ نگروں کے طرف آکرسیتے ہونے لگے تھے یعنی کی جو دوسرے ورک کے لوگ تھے جس میں ویپاری ہے سلپکار ہے کرسک ہے اور بھی ان ورک کے لوگ ہیں ان کو لگا کہ اب نگروں میں اور ادھک سویدھائیں اور سیفٹی جو ہے وہ ملنے لگ گئی ہے تو اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ ہیں ان قصبوں کی اور آکرسیتے ہونے لگے تھے مدھ یک کے نگروں کی جنم امردی میں سب سے ادھک سممند ویپار سے بھی مانا جاتا ہے ان کی ایسا بھی مانا جاتا ہے کہ جو مدھ یک کے نگروں کا جنم اور ان کا جو وکاس ہوا اس میں سب سے مہتوپن کارک جو ہے اس سمہ جو ویپار تھا بیزنس تھا وہ بھی ایک مہتوپن کارک ہے ویپار کے روپ میں بہت سارے نگروں کا وکاس دسویں او گیاروی ستابدی کے دوران ہوا مانا جاتا ہے یعنی جو دسویں اور گیاروی ستابدی ہے اس میں ویپار کے کارن سے بہت سارے نگروں کا وکاس ہوا مانا جاتا ہے اس سمہ نگروں کا وکاس مکھے روپ سے فلینڈرز کی ندیوں پر جرمنی کی رائی ندی کے کنارے تثہ مدھے ورطی اچ بھومی کی اتری سیما کے سہارے کولون سے موگڑے بارگ تک دکشنی فرانس سے پورو کی طرف مین گھاٹی سے تثہ ڈینیوب نم بھومی پر نگروں کا وکاس ہوا یعنی یہ جو چھیتر بتائے گئے ہیں ان چھیتروں میں ان جگہوں پر نگروں کا وکاس ہے اس کے لئے جو وہاں کی بھومی ہے یا وہاں کا جو سائٹ اور سیچویسن وہ کافی انکول تھا تو ان جگہوں پر نگروں کا وکاس کافی تیزی سے پرارم ہوا اسی پرکار ڈینیو گھاٹی میں سب سے پوروی سیمہ چوکی کے روپ میں وینہ کا ادھے اتوہ پورن نرمان بھی 1107 میں ہو چکا تھا یہاں اس سلائیڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فلندرز والا ایریا ہے اس میں اور رائن ندی کے اس چھیتر میں نگروں کا جو کافی تیجی سے ہوا مانا جاتا ہے اس پرکار سے اس سلائیڈ میں کولون سے موگڑے بر تک جو ایریا اس میں دکھایا گیا ہے نیلی لائن سے اس چھیتر میں نگروں کا جو ویک اس سلائیڈ میں مین گھاٹی سے ڈینیوب ریور تک چھیتر ہے جس کو نیلی لائن سے درسائے گیا ہے اس چھیتر میں نگروں کا جو ویک سے کافی تیجی سے ہوا مانا جاتا ہے ان پرارمبک نگروں کا اوڈے پرائے ندیوں کے سنگم ستھل ایو کنارے والے بھاگوں میں ہونے لگا تھا یعنی جو پرارمبک کسو اوڈے یا جہاں ندیاں ملتی تھی یا ندی کے کنارے والے بھاگوں میں ان کا جو جنم ہے وہ پرارمب ہو چکا تھا ویپارک بستیوں کی ستھیتی میں سہ گم مطا کے اترک دوسرا پرموخ تطوے سرکچہ کا بھی ہوتا تھی ان کی سہ گم مطا کے علاوہ جو سرکچہ تھی وہ بھی مہترپون کارک اس سمیں مانا جاتا تھا باروی ستابدی میں دھیرے دھیرے ان ویپارک بستیوں نے سویتے ساسن کا عدھکار پرابت کر لیا تطھا ستابدی کے مدھے تک سیویٹاس سبد کا اپیوگ بھی ان مدھے یک کے نگروں کے لئے کیا جانا ہی لگا جو باروی ستابدی تھی اس میں دھیرے دھیرے انہوں نے سویتے ساسن کا عدھکار پرابت کر لیا اور اس میں ان کو بولتے تھے سیویٹاس اور سیویٹاس سے یہاں تات پر یہ ہے کہ جو مول رومن ماتا پیتا کی سنتان تھی ان سے ان کا تات پر یہ ہے مدھے کال کے نگری وقاس میں اتینت مہتو پون سکتی کے روپ میں گلڈ کا وقاس سر و پر تھم جرمنی اٹلی اور فرانس میں گیاروی ستابدی میں ہوا یعنی گلڈ نام کی ایک سینستہ کہے یا اورگنائزن کہے اس کا وقاس جو ہے وہ گیاروی ستابدی میں ہو چکا تھا اور اس کی وجہ سے جرمنی اٹلی اور فرانس میں نگروں کا جو بکاس ہے کافی تیجی سے ہوا مانا جاتا ہے یہ جو سینستہ ہے گلڈ یہ ہے آرثی کاریوں میں لگے ہوئے لوگوں کا سنگٹن تھا جس کا نیرمار چرچ تھا ساسن کے نیردیشن میں الگ کاریوں میں لگے ہوئے لوگوں نے کیا تھا اس کا مکھ ادیشن کی آرثی پرگتی کے بارے میں ویچار ویمر سے کرنا تھا یعنی جو گلڈ سینستہ ہے اس کا مکھ ادیشن میں کس پرکار سے آرثی جو ہے وردی ہونی چیئے اس کے بارے میں ویچار ویمر کرنا ہوتا تھا سویت سویت اکائی کے روپ میں نگروں کو جرمنی دوارا دی گئی مان نیت اور گلڈ کے وکاس کے کارن ناغری کو کے ادھکاروں اور سویدھاؤں کا وکاس بھن بھن دیشوں میں الگ الگ سمیں میں ہوئے ان کی جو سویت اکائی تھی سیل گورنمنٹ کی جو سنکلپ تھی اس کی وجہ سے بہت سارے الگ دیشوں میں الگ چھتروں میں نگروں کا جو وکاس ہے وہ کافی تیجی سے ہوا مان جاتا ہے یوروپ میں نگروں کے ساتھ ساتھ نگروں کی اتپتی پر جن گھٹناوں نے پربھاو ڈالا ان کے آدھار پر یوروپ کے نگروں کو تین ورگوں میں رکھا جا سکتا ہے ان کی یوروپ میں نگروں کے وکاس میں کون کون سے کارک رہے ہیں کون کون سے فیکٹرز رہے ہیں ان کو تین ورگوں میں یہاں پر ہم سمجھنے کا پریاز کریں سب سے پرتم ہے رومن اتپتی کے نگر وہ نگر جو پورے اند یگ میں بھی اپنا اپنی مول بساو پھر اس سمیں بس گئے یعنی اس کٹیگری میں ان نگروں کو سمجھنی کیا گیا ہے جو یا تو اس سمیں ازر گئے تھے لیکن ان کا کچھ اس سمیں باقی تھا دوسرا بندو ہے کلوں کی روپ میں وکس نگر یہ نگر سینک کلوں کی روپ ان کا مکھ ادیس تھا ورطمان میں سینک کلوں کی روپ میں اپنی طاقت کو بڑھانے کی لیکن بعد میں ان چھتروں میں جو ویپارک گتیوی دیا تھی وہ بھی دیرے دیرے پرانم ہو گئی یہاں پر آپ ان فوٹو میں دے سکتے ہیں رومن اورجن ٹاؤنز کا جو ویو ہے اور دوسرا جو ٹاؤن ہے اس کا جو ویو اس سمیں کس پرکار کا ہوا کرتا تھا تیسرا ہے جیوک روپ سے وکست نگر ان نگروں کا جن گاؤں کے روپ میں ہوا ان میں سے کچھ نگر بینا کسی پلان کے نگروں کے روپ میں بس گئے تھی ان کی شروع میں یہ چھوٹے ایک بستی کے روپ میں تھے لیکن بعد میں دھرے دھرے یہ نگروں کا آکار جو ہے وہ لینے لگ گئے تھے اس کے علاوہ فرانس انگلینڈ اور ویلس میں باسٹائیڈ کی ستاپنا ہوئی جس کا ارث ہے ایسے نگر جو پرائے نگری مابدن کے کا تات پر یہ ہوتا تھا کہ پون روپ سے نگری مابدن ہوتے تھے اس کے انصار وہ نگر نہیں ہوا کرتے تھے جبکہ یوروپ کے بہت سے بھاگوں میں پلان نگروں کی ستھاپنا کی گئی جو نگری مابدن کے انروپ ہوا کرتے تھے یہ پر یہ سلائیڈ میں دیکھ سکتے ہوا مدھے کال میں یوروپ میں نگری وکا سے انہے کارک اتر دائے تھے جن میں کچھ کارک نمن ہے یعنی یوروپ میں مدھے کال کا سمیہ تھا اس میں کچھ کارک کو امپورٹنس دی گئی اس میں کچھ کارک نمن پر کار سے پہلا ہے سرک شاہ مدھے کال نگر کے چاروں اور پرکوٹا ایوان کھائی بنائی جاتی تھی دیرے دیرے ان میں جن سنگیا کے جماع کے کارن یہ نگر چھوٹے کسبے سے بڑے نگروں کے روپ میں وکسیت ہو گئے جیسا کی پہلے بھی بتایا گیا تھا کہ اس سمیہ جو سرکچہ ہے سیفٹی ہے وہ ایک مہت کارک بن کر سامنے آئی اوبر کر سامنے آئی اور اس کی وجہ سے دیرے دیرے چھوٹے چھوٹے جو کسبے تھے وہ بڑے بڑے کسبوں کے روپ میں وکسیت ہونے لگ گئے فرانس میں ایسے نگروں کو کیس لنو ایم سکوٹلینڈ میں رویل برگ کے نام سے میں تھا کہ راجنیتک ایس تھرطہ کے کارن عیسائی دھرم کا پربھاو اتھے دکھے بڑھ گئے تھا راجنیتک پرساسنی کاریوں میں بھی ان کا ہستک چھے بڑھ گئے تھا کئی نگروں کا وکاس گرزا گر کے نکٹ ہوا جنہیں مٹ نگر ایبے ٹاؤن ایم بیسپ نگر یا بیسپ ٹاؤن کہا جاتا تھے ان کی اس میں دھرم کا پربھاو بھی ادھک بڑھنے سے دھارمی کسموں کا وکاس اور جن ہوا یہاں پر ایبے ٹاؤن اور بیسپ ٹاؤن کی ایک جو ایک ویو ہے وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں تیسرا کارن تھا چارٹر چارٹر پرکوٹا تتہ باجار اسطحل مدھے کالین یوروپی نگروں کی ایک پرمک وسیشتہ تھی ان کی جو چارٹر جو ہے وہ اس میں باجار جو اسطحل اس کی ایک وسیشتہ تھی پرمک تھی چارٹر جیسی راج کی گھوشنا کے دورہ ساسکو نے انیک نگروں میں راج نیتک سوائدتہ پردان کی اس کے پرینام شروع نگر چھتر گارمن چھتروں میں لاغو سامنتی پرنالی سے مکت ہو گیا یعنی ایک طرح اس میں اس بات پر بل دیا کہ جو سیلف گورنمنٹ ہے راج نیتک سوائدتہ ہے وہ ان قصبوں کو پردان کی جس کی وجہ سے ان کا تیجی سے ہونے لگ گیا سوائدتہ یا سیلف گورنمنٹ کے قارن چارٹر نگروں میں ناغرک سویدھاؤں کا عدق ویستہ رہا کیونکہ ان کی اپنی سب ویوستہ ہوتی تھی اس کی وجہ سے جو ناغرک کو اس سویدھا ملتی تھی اس میں کافی تیجی سے وکاس ہوا بڑی انگن انگم ہاؤزن تھی ہاؤز جڑا ہوا ہوتا تھا جیسے مل ہاؤز فرانس میں برمنگم انگلین میں نوڈ ہاؤزن ہیلیل جاہیم ڈوجل ڈورف نوڈ لنگن جرمنی آدھی میں ایسے کسبے ابھی بھی وکسیت ہو چکے ہیں چارٹر پر آدھارت کئی چھوٹے نگر جرمنی اٹلی فرانس انگلین آئرلین ایوم اسکوٹلین میں وکسیت ہوئے جنہیں باسٹیڈ کہا جاتا تھا ان میں سڑکوں کا آکار آیتا کا پرتیروپ ان کی پرمک وسیجت تھی باسٹیڈ سبد کا پریوگ پہلے بھی آیا تھا اور اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ یہ بہت زیادہ ویل پلانٹ کسبے نہیں ہوا کرتے لیکن ان میں ایک خاص بات تھی ان میں سڑکوں کا پرتیروپ آئیتا ہوا کرتا تھا جس کی وجہ نگروں کا تیزی سے ان دیسوں میں ہونے لگا چوتھا مہت پون کارک تھا ویپار یعنی بزنس گیاروی ستابدی میں یوروپ میں ویپاری گتیویدیوں کا پنروت ہونے لگا تھا یعنی یوروپ میں گیاروی ستابدی کے پس جو ویپاری گتیویدیاں تھیں وہ دیرے دیرے واپس جندہ ہونے لگے تھے پون دور دور چھتروں میں ویپاری سمبند ستھاپیت ہو گئے ویپاری ایوم سلپ کار نگروں میں اکترد ہونے لگے تھے یعنی دوبارہ سے ویپاری ورگ یا سلپ کار نگروں کی اور ان کا پلائن جو ہونے لگا تھا نگروں کے وکاس کے لئے گلد جیسی ویپاری سہنستہوں کا مہت پون یوگ دن رہا مدھے کالین یوروپی نگروں میں گرزا گر کے بعد گلد ہی پرمک سہنستہ تھی اس سے ویپاری ہیتوں کی سرکچہ کے ساتھی تتکالی نگری جیون میں آرتھک پرگتی بھی یعنی جو گلد نام کی سہنستہ بنی اس کی وجہ سے ویپاریوں کے آرتھک ہیتوں کی سرکچہ ہونے لگی اور ویپار کافی تیزی سے بڑا اور جیسے ہی ویپار بڑا ویسے نگروں کا جو وکاس وہ بھی دھیرے دھیرے ہونے لگا اگلا پانچوہ بندو سکچہ کا یوروپ میں سکچہ کندروں کے روپ میں بہت سے نگروں کا وکاس مدی کال میں ہوا مانا جاتا ہے پرارم میں ان کی ستھاپنا چرچ ودیالوں کی روپ میں ہوئی تھی گیاروی ستھاپدی میں اٹلی کی پوگ ہاتی میں بولو نہ یوروپ کا پرثم ویسے ویدیالے نگر بنائی یعنی جو بولو نہ کسبہ ہے وہ گیاروی ستھاپدی میں ہی وہاں پر ویسے ویدیالے کی ستھاپنا ہو چکی تھی باروی ستھاپدی تک پیریس آکسفورڈ ریگیو ویسے ویدیالے کی ستھاپنا ہو چکی تھی یعنی باروی ستھاپدی میں آکسفورڈ پیریس اور ریگیو جو یونیورسی تھی وہ اس میں بن چکی تھی چودوی ستھاپدی میں پراغ مدھے یوروپ کا پرثم ویسے ویدیالے نگر بنائی یعنی اب تک پراغ میں بھی ویسے جیل برگ ویسے ویدیالوں کا ویقاس ہو چکا تھا یعنی پندروی ستھاپدی کے انت تک ان قصبوں میں بھی ویسے ویدیالوں کی ستھاپنا ہو چکی تھی جس کی وجہ سے نگروں کا ویقاس جو وہ کافی تیجی سے ہوا اگلا چھتا کارن مانا جاتا ہے اپنیویسی پندروی تھان جرمن لوگوں دوارا کیا گیا ویبین انکول دساؤں کے قارن اس کال میں یوروپ میں نگروں کی سنکھے میں بہت تیور گتی سے وردی ہوئی کنتو آکار کی دستی سے یہ چھوٹے ہوا کرتے تھے یعنی بہت ساری انکول دسائیں اس سمیں اتپن ہو گئی یعنی نگروں کے وکاس کے لیے وہ ساری دسائیں انکول تھی جس کی وجہ سے نگروں کا وکاس تیزی سوا لیکن جو نگروں کا آکار تھا وہ چھوٹا تھا کیول پیریس اور نیپول ہی ایسے نگر تھے جن کی جن سنکھ چودوی ستابدی کے اند تک ایک لاکھ سے بھی ادھک ہو چکے تھے یعنی جو پیریس اور نیپول کی جن سنگ چودوی ستابدی کے لاش تک ایک لاکھ پار کر چکے تھے سودور اتر میں اس کال میں انیک نگروں کی ستھاپنا ہوئی یعنی اتر کی طرف بھی کچھ نگر بنے جس میں نوروے میں ٹران ہیم برگین تتھا شتاوینجر نگر پرموک تھے جبکی اوسلو ٹونس بارگ ایوام پورس گون چھوٹی بستیوں کے روپ میں وکشت ہو چکے تھے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس سمیں بھارت میں کن نگروں کا جو مانا جاتا ہے بھارت کے ویبین راجیوں کی سیمہ اوپر کئی چھوٹے چھوٹے درگ نگروں کی ستا اپنا ہونے لگے تھی ان کی اس سمیں جو بہت سارے راجے تھے ان کی سیمہ اوپر چھوٹے چھوٹے درگ نگر وہ بسنے لگے تھے اس میں وسیز کر احمد آباد ویجی نگر چندیری بوپال لدیانہ احمد نگر برحان پور ہوا ہوا تھا اسی پرکار راجستان میں ازمیر آمیر جوتپور جیسل مل آدھی نگروں کی ستا اپنا اسی کال میں ہوئی مانی جاتی ہے اور چیتوڑگر اس میں اتکرس کال میں چیتوڑگر کا وکاس لگ بگ ہو چکا تھا اب ہم دیکھتے ہیں مدد کالی نگروں کی پرمک پرکوٹا ایوہم کھائی سعید کئی درگ نگروں کا نیرمان سروادی کی کیا گیا پہلے بھی ہم نے چرچہ کی جو سرکچہ ہے وہ ایک مہترپون کارک تھا اس کی وجہ سے بہت سارے درگ نگروں کا نیرمان ہے وہ کیا گیا دوسری ویشیشتہ گروپ میں دیکھتے ہیں پرکوٹا نگروں میں ساماجک آرثک پدان اکرم پایا جاتا تھا جیسے راز مہل کے نکٹ سینے ادھکاری باجار کے نکٹ ویپاری ایوہم سلپ کار تتھا پرکوٹے کے نکٹ سامان رہتے تھے انکہ اس میں جو ہائرائر کی ہے پدان اکرم میں وہ پرکوٹا نگروں میں دیکھنے کو ملتی تھی اپنیویسک بستیوں کے روپ میں اتری ایوہم پوروی یوروپ تتھا دکسنی پوروی ایسیا میں آنیک نگروں کا وکاس اینکہ اپنیویسک کے کارن بھی اتری پوروی یوروپ تتھا دکسنی پوروی ایسیا میں بھی کئی نگروں کا وکاس ہوا مانا جاتا ہے دھارمکستان مدھے کاری نگروں کے نابی کیندر کے روپ میں اوبرین کی جو دھارمکستان ہے ان کا جو رول ہے وہ عدیق رہتا تھا پانچ مہ کارک تا ویپارک مارگوں کا وکاس ایوہم گلڈ کے کارن ویپارک کیندر کی روپ میں بھی کئی نگروں کا وکاس اور جن ہوا مانا جاتا ہے باجار تا ان کی آکارکی کا پرمک تتویے ہوا کرتے تھے یعنی جو باجار ہے وہ مورفولوجی یا آکارکی کا مین جو پوائنٹ ہے وہ ہوا کرتے تھے ساتھوہ پوائنٹ ہے نگر نگروں میں چارٹر کے لاغو ہونے سے جن سویدھاؤں کا تیجی سے وکاس تتہ ساروی ستھلو کا نرمان ہونے لگ جیسے ہی چارٹر سویدھا لاغو ہی سیل گورنمنٹ کی اوہدھانہ لاغو ہو ہی ویسے ہی نگروں کا وکاس بھی تیجی سے ہوا اور نگروں میں جو ساروی ستھانتی ان کا وکاس بھی تیجی سے ہوا مانا جاتا ہے آٹھوہ اس میں پوئنٹ ہے ادھکانس نگروں کا آکار بہت چھوٹا تیجی ان کی جو سائز تھی کسبوں کی وہ چھوٹی تھی اور وہ بہت زیادہ پلانڈ کسبوں کی روپ میں نہیں تھے نوہ کارک تھا ویبین ویسوی دیلوں کی ستھاپنا سے کئی نگروں کا وکاس جس کی وجہ سے بھی نگروں کا جو وکاس کافی تیجی سے ہوا مانا جاتا ہے دس وان بندو ہے یوروپ کے نگروں میں مکان پرائے دو اتوہ کبھی کبھی تین منجلہ ہوتے تھے جو پرائے لگتار پنگتی میں ستھت ہوتے تھے یعنی اس میں مکان تھے دو تین منجلیں ہوتے تھے لیکن ان میں اکاکی پنتہ آرام کا بھاو پایا جاتا ہے یعنی ان میں جو پرائیویسی تھی یا جو ویکتی کو جتنا ریشٹ ملنا چیئے تھا وہ ان میں دیکھنے کو نہیں ملتا تھا اور ساتھی وہاں پر صفائی کا پریابت پرمند نئے ہونے سے پردوسر کی سمسیہ داروہ بندو ہے پرتم سارونک سیویج یا جل پردائی کا ویکاس 1542 اسوی میں سائیلیسیا کے بنجلو نگر میں ہوا مانا جاتا ہے یعنی اس سمیں 1542 اسوی میں سارونک سیویج کی جو ویوستہ تھی یا جو وارٹر سپلائی کی جو ویوستہ تھی وہ بنجلو نگر میں ہوئی مانی جاتی ہے یہاں پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس سائیلیسیا چھتر اور ادھر بنجلو جو قصبہ ہے اس کو اس سمیں اس کی جو آکاری کی دکھلائی دیتی تھی اس ہی کے ساتھ یہ ویڈیو یہاں پر سماپت ہوتا ہے آپ کو اگر یہ ٹوپک یہ ویڈیو اچھا لگے تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور نئے نئے ٹوپک جو ہے ان پہ ویڈیو سننے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اس ہی کے ساتھ آپ کا بہت بہت دھنی واض تینک